ہائی مائنیم از ریا ایم لیونگ دہلی آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک سکس سٹوری شیئر کرنے والی ہوں تو پلیز بینہ اس کی کیس سٹوری کو پورا دیکھیں کیا پتہ نہ ایک سکس سٹوری آپ لوگ کی بھی ہو تو اس لیے آئے سٹارٹ کرتے تو فرس ٹائم میں اور راہول کالیج فنکشن میں بھی لے تھے تو ماں پر ہم لوگ کی تھوڑی بہت بات چیزیں بس دیکھا بس یہی سب اور اس کے بعد ہم لوگ ایک ہی ساتھ ایک ہی کوچنگ میں پڑھتے تھے تو ہاں پر ہم لوگ کی بات چیت ہوتی تھی بہت اچھے فرینڈشپ ہو گئی اور ہم لوگ مزے کرتے تھے تو اس کے بعد راہول نے مجھے سڈیلی پروپوس کیا کہ میں ان کی جی ایف بنوں تو میرے دل میں بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ فیلنگز تھی تو میں نے بھی ہاں کہہ دیا اور پھر ہم لوگ کا ریلیشنشپ سٹارٹ ہوگی اور ملی سب لوگ کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ پارک میں گھومتے تھے پھرتے تھے ریسٹرینڈ وگرہ یہ سب بہت زیادہ مستی کرتے تھے بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے اپنے ریلیشنشپ کو اکتا مزہ آتا ہے ای کانٹ ایکسپلین مائی فیلنگز مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے ہم لوگ ایک فیری ٹیلز والی لائف ہوتی بلکل ایسی بیوٹی فل سی لائف تھی بہت انجوائے کرنا باہوں میں وہاں ڈالے ایک ساتھ بیٹن ڈا اٹنا او دھم کرنا مستی اور ایک دوسرے کو بے حد پیار کرنا مطلب ایک دریم لائف ہوتی ہے جیسے بلکل مجھے بھی ایسی فیل ہوتا تھا راہل کے ساتھ بلکل ایک بیوٹی فل سی ڈریم لائف تو ہم لوگ کا ریلیشنشپ بہت اچھا چلتا رہی ہے سب رہتا تھا اس کے بعد راہل نے مجھے پرامس کیا تھا کہ وہ مجھ سے ہی فیوٹر ملا کے شادی کریں گے تو ہم لوگ کا ریلیشنشپ فیزیکلی ہونے لگا خیر مجھے فیزیکلی ہونا نہیں پسند تھا زیادہ کیونکہ شادی سے پہلے فیزیکلی ہونا اس نوٹ گوڈ مگر پھر براہل مجھ سے تبیار کرتے ہیں انہوں نے پرامس کیا تھا پروپوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کریں گے تو میں نے ان کی بات مان کر فیزیکل ہونے لگے ہم لوگ منس میں ٹو ٹری بار فیزیکل ہوتے تھے میرا دل نہیں ہوتا تھا لیکن راہل کی وجہ سے ہمیں فیزیکلی ہو جاتے تھے کہ ان کی خوشی کے لیے پھر میں نے سوچا کہ فیوٹر میں تھا کہ ہم لوگ شادی کرنے والے تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے تو اس لیے ہم لوگ فیزیکل ہوتے تھے اور بہت مزا آتا تھا ریلیشنشپ میں ہم لوگ کے ساتھ یہ سب سکس ایر تلق چلتا رہا اتنا بیوڈیفل ریلیشنشپ تھا میرا بہت مزا آتا تھا اور سرڈنلی راہل نے مجھے بلایا اور ایک دن سے بات کرے اور کہنے لگے کہ میری فیملی ایگری نہیں ہوگی تم سے شادی کرنے کی نہیں تو میں شوق دو گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب بیت لگتا ہمارے بیج میں سب کچھ اچھا تھا اور ان کی فیملی بھی ایگری کرے گی کہہ رہے تھے اور سرڈنلی انہوں نے کہا تو میں بہت رونے لگی میں نے بہت منایا لیکن وہ میری بات نہیں سنے اور انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں مانی اور میں بہت روئی بہت پرشان ہوئی دپریشن میں چلے گئے مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کھانا پینا سب کچھ میں نے چھوڑ دیا تھا بس رونا ہر ٹائم سیڈ رہنا کسی سے بات نہیں کرنا یہ سب بس دپریشن میں چلے گئے تو ایک دن میری بیس فرینڈ نے مجھے شیوانگیدی کا چینل سجیسٹ کیا کہ میں ان کا چینل دیکھوں یوٹیوب پہ جا کر تو میں نے ان کا چینل دیکھا یوٹیوب پہ جا کر پلی لیسٹ آن کری ان کی اتنی ساری سکسس سٹوریز تھیں کہ میں نے ساری سکسس سٹوریز سنی کہ میں نے ان کو ڈی ایم کر رہا ہے انسٹاگرام پہ پھر جو جو میرے ریلیشنشپ میں باتی ہوئی سرڈینلی انہوں نے وہ سب مجھے پتایا کہ آپ کے ساتھ یہ یہ ہوا یہ وہ تمہیں شوقڈ ہو گئی کہ کیسے کوئی ہماری ریلیشنشپ کے بارے میں بتا سکتا ہے جو انسان کبھی ملا نہیں دیکھا نہیں اور دو کپلز کے بیچ کے بارے میں کوئی کیسے بتا سکتا ہے تو میں ایک تم شوقڈ تو فردی بولی کہ آپ کے پرسن آپ کو فیملی کی وجہ سے نہیں چھوڑ کر گئے وہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ انوالڈ ہو گئے اس لیے انہوں نے آپ کو چیٹ کر آئے تو یہ بات مجھے نہیں بتا دی کہ تھرڈ پارٹی ہے کوئی تو میں ایک دم چھوڑ ہو گئی کہ یہ کیسے ہوا پھر دینے ٹوائنٹی ون ڈیز کی مجھے ٹیکنک سجیکسٹ کی اور انہوں نے میرے نئے ایک سیکریٹ ٹیکنک کری تھی میرے پارٹنر کی نہیں ہے اور ٹین ڈیز کی تو ٹین ڈیز بعد میرے پارٹنر واپس آ جاتے ہیں اور مجھ سے بولتے ہیں کہ یہ سب کہ میں نے فیملی کی وجہ سے نہیں میں نے تھرڈ پرسن کی وجہ سے تمہیں چھوڑ کر گیا یہ وہ تم کہنا گے اچھا میں خاموش رہی پھر میں نے سب کچھ بتایا کہ شوانگیدین نے مجھے یہ سب بتایا آپ کے بارے میں کہ آپ تھرڈ پرسن کی وجہ سے چھوڑ کر ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ فیملی کی کہہ کر تھرڈ پرسن کے ساتھ انوالپ ہونے لکھیں لیکن ہاں اٹریکشن ہو گیا یہ سب وہ تو اس لئے میں تمہیں چیٹ کر آ لیکن انہوں نے بہت زیادہ سواری بولی مجھے اور بہت زیادہ معافی مانگی تو میں نے مجھے اتتا زیادہ پیار تھا سکس ایئر کا ریلیشنشپ تھا تو میں نے بھی معاف کر دیا انہوں نے ہم لوگوں کا ریلیشنشپ بہت اچھا ہو گیا دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ تم اپنی فیملی سے پیننٹ سے بات کرو میں نے اپنے پیننٹ سے بات کرو انہوں نے اپنے پیننٹس کو اور میرے پیننٹس کی میٹنگ ہوئی پھر بات چیت ہوئی تو ہم لوگ کرشتہ پکا ہو جائے اور ہم لوگ بہت زیادہ ہپنی کے کچھ ٹائم بعد ہماری شادی بھی ہونے والی تو یہ سب کچھ میری لائف میں شیوان کی دی کی مجد سے ہوا ہے میں نے ان کی ساری سکس سٹوری دیکھی ڈی ایم کرا انہوں نے مجھے کوئی امید نہیں تھی کچھ پتا تھا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے مطلب دی کی ہیلپ سے آج میں نے اپنا خویا ہوا پیار دوبارہ واپس پایا تو میں کتنی زیادہ خوش ہوں میں آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتی اپنی فیلنگ کی مطلب جب آپ کے لائف سے کوئی چل رہتا ہے وہ پھر آپ کے واپس آتا ہے آپ کے لائف میں تو آپ کتہ زیادہ ہیپی ہوتے یا آپ ہی جانتے ہو کہ جو انسان آپ کے لائف میں سرڈینلی چل رہا پھر وہ واپس آتا ہو اور پھر میریٹ کی نہیں ہے سب لوگ مان گئے کہ شادی ہوگی ایگری پیننٹس بھی کر گئے تو اس سے زیادہ بیوٹیفل میری نہیں ہے کیا بات ہوگی لائف میں تمہیں بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ تمہیں آپ لوگ کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ آپ لوگ سب دیکھیں سکسکس سٹوریز دیکھیں اور اس کو ڈی ایم کریں دیکھو اور تھرڈ آئی ریڈنگ کرتی ہیں آپ وہ ریکمینڈ کریں میں نے بھی تھرڈ آئی ریڈنگ کروایی تھی دیس اپنے نہیں بہت زیادہ میں کہنی سکتی اتنی زیادہ ورک کرتی تھرڈ ریڈنگ آئی کانٹ بلیو میں آپ کو بتا نہیں سکتی مزی کی ریڈنگ اور جنلی اس کی ریزلٹ آتے ہیں اس ریڈنگ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت پیاری ریڈنگ تھرڈ آئی ریڈنگ ہے تو آپ لوگ بھی تھرڈ آئی ریڈنگ کروائیں اگر آپ کی لاب لائف میں کچھ پرابلم سے یا جو آپ کو نہیں پتا تو آپ تھرڈ آئی ریڈنگ کروائے دی سے اور کیا پتا نیکس سٹوری آپ لوگ کی بھی ہو